اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فائیور پر ڈیٹا اینٹری کے لئے اٹریکٹیو اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے تاکہ ہمیں پروجیکٹ جلد جلد مل سکے اور ہم جلد جلد ارننگ سٹارٹ کر سکیں تو اس کے لئے میں پہلے ویڈیو ایک بنا چکا ہوں فائیور کی فائیور کا انٹروڈکشن دے چکا ہوں جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ دیکھ لیں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں وہ ویڈیو بھی دے دوں گا اور جس پروجیکٹ پر میں کام کر رہا ہوں وہ ویڈیو کا لنک بھی اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا تو یہ چار سے پانچ چیزیں ہیں فائیور پر اکاؤنٹ بنانے کے لئے یہ میں نے لکھ بھی رکھا ہوا ہے ہاو ٹو کریئٹ اٹریکٹیو اکاؤنٹ اٹریکٹیو ڈیٹا اینٹری اکاؤنٹ آن فائیور فائیور کی ویب سائٹ ہم نے کھول رکھی ہے www.fiver.com یہ دیکھیں اس کے لئے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں کسی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں صرف ہمارا ٹائم اور ہمارے پاس جو سکیلز ہیں وہ یوز کرنی ہے سرویسز دے کر ہم ارننگ کر سکتے ہیں ڈیٹا اینٹری کے لئے تو اس کے لئے ہمیں اس پر اکاؤنٹ بنانے کے لئے صرف جی مل کے اکاؤنٹ کی ضرورت ہے جو میں نے یہاں پر بنا رکھا ہے وہ اس لئے بنایا ہے کہ آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ نہ لے سکوں جلدی جلدی آپ سیکھ جائیں یہ میں نے جی میل کا اکاؤنٹ بنا رکھا ہے تو چلیں آئے آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں ڈیٹا اینٹری کے لئے فائیور پر یہاں پر جوائن پر کلک کریں یہ دیکھیں جوائن وہ کہہ رہے ہیں آپ فیس بک کے تھرو بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں گوگل پلس کے تھرو بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم نے ایز ای پروفیشنل اپلائے کرنا ہے اس لئے اٹریکٹیو اکاؤنٹ اور پروفیشنل اکاؤنٹ بنانا ہے تو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ اپنی پروپر جی میل یوز کریں جی میل یہ میں نے کوپی کی ہوئی ہے یہ یہاں پر پیسٹ کر دی کنٹینیو پر کلک کر دیا اب یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے نام کونسا رکھنا ہے کوئی یونیک سا نام یوز کریں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لکھا بھی ہوئے یوز یور یوز یونیک یوزر نیم اگر یونیک یوزر نیم کوئی آپ کے مائنڈ میں نہیں آرہا ڈیٹا انٹری کے اباؤپ تو آپ ہو سکے تو اپنا جو ریل نیم ہے وہی یوز کریں اور میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کے نام ہی آپ کی پہچان ہونی چاہیے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں یہ میرے دوست کا نام ہے اسی کو اکاؤنٹ دینا ہے میں نے سلمان بیک ون پو تھری ٹھیک ہے یہ ہو گیا اسی طرح کہ اگر کوئی اور نام ہوتا تو ہمیں ایرر دے دیتا اس نام سے ابھی کوئی اکاؤنٹ نہیں بنا فائیور پر یہاں پہ پاسورڈ پاسورڈ آپ جو یوز کرتے ہیں جو لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں یہ پاسورڈ لگ دیا جوائن پہ کلک کر دیا جوائن پہ کلک کرنے کے بعد یہ ہے ہم سے ویریفیکیشن مائل پہ ہمیں میل آئے گی یہ دیکھیں آگئی ہے میل یا میل سے جا کے آپ ایکٹیویور اکاؤنٹ کریں پھر واپس اس پہ جائیے دیکھیں سلمان بیک ون تو تری یو نید تو ایکٹیویور اکاؤنٹ اب یہاں سے یہ بند کر دیں ایکٹیو والا کھوڑ لیں یہ دیکھیں اکاؤنٹ سکسیسفلی ایکٹیویٹ ایکٹیویٹڈ ہے یہ اس پہ دو اکاؤنٹ بن گئے ہیں ایک بائر کا بنتا ہے جو گاہک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سیلر سیلر وہ ہوتا ہے جو ہم ہم نے سرویسیز دینی ہے اپنے گاہک کو اپنے کلائنٹ کو اپنے کسٹمر کو تو ہم نے ارننگ کے لیے اکاؤنٹ بنانا ہے نہ کہ کسی کو ہائر کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں بیکم اکاؤنٹ پہ کلک کرنا پڑے گا جہاں سے ہماری پروفائل ایڈٹ کی اپشنز آئیں گی ورکیوئر وے یہاں پہ بیکم اکاؤنٹ پہ کلک کریں پھر ڈیٹا اینڈری کے لیے ہم اٹریکٹیو اکاؤنٹ بنا رہے ہیں یہ چیزیں شاید کسی نے آپ کو بتائی ہو کسی نے نہیں بتائی ہوگی یہ والی چیزیں چار سے پانچ چیزیں ہیں یہ اسی طرح یوز کرنی ہے جس طرح میں بتا رہا ہوں یہ آپ کے پاس کوئی بھی سکیلز ہیں آپ ڈیزائننگ کر لیتے ہیں اڈوب کا آپ کو نالیج ہے اس پر اکاؤنٹ بنائیں آپ لیکن اکاؤنٹ اٹریکٹیو ہونا چاہیے یہ چار سے پانچ چیزیں ہیں جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا یہ ہماری پروفائل کی ڈسکریپشن بھی ہے جو میں نے لکھ رکھی ہے جو آپ کی پہچان ہوگی جس کے بارے میں آپ کے پاسٹ کا ایکسپیرینس لکھا ہوگا ٹھیک ہے چلتے ہیں پرسنل انفرمیشن تو یہاں پہ آپ اپنا نیم پوٹ کریں پروفائل اپنے یوز کریں یہ دیکھیں یہ ڈسکریپشن ڈسکریپشن میں نے لکھ رکھی ہے اس طرح کی ڈسکریپشن ہوگا آپ کو پوری طرح ڈسکریپ کر دے اپنے بارے میں لکھنا ہے اپنے پاسٹ جو پاسٹ میں جو کام کی ہیں وہ لکھنا ہے ڈیٹا انٹری کے حوالے سے جیسے میں نے لکھ رکھا ہے ایم ایکسپشنل ٹرانسکریپشن اینڈ اڈیٹا انٹری اینڈ اونلائی رسال پروفیشنل فرام ایکسپیرینس ایہیو گینڈ فور اوور ٹو یئرز انفر اس کے علاوہ مین ابجیکٹیوز لکھ دیں کہ آپ کس طرح کے ڈیلیوری دیتے ہیں آپ کے لئے کیا اپنے پورٹنٹ ہے یہ جو میں نے لکھ رکھی ہیں یہ چیزیں میں آپ کو ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا اگر آپ کو چاہیے ہوں تو وہاں سے لے لینا یہ کوپی کر لیا ہم نے یہاں سے کوپی کر کے یہاں پیسٹ کر دیا یہی آپ کی پہچان ہے اگر کوئی کلائنٹ آپ کی پروفائل میں آئے وہ یہ چیزیں ریڈ کر کے امپریس ہو سکتا ہے اور آپ کو ڈیٹا اینٹری کا کام دے سکتا ہے اس کے بعد لینگویجیز لینگویجیز ہو سکے تو ایک سے دو تین آپ کو جتنی لینگویجیز آتی ہیں وہ ایڈ کر دیں سپیسٹلی انگلیش انگلیش میں آپ نے بیسک بھی لکھ سکتے ہیں کنورزیشنل بھی لکھ سکتے ہیں میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کی انگلیش اگر کنورزیشنل ہے تو آپ فلوینٹلی انگلیش بول سکتے ہیں یہ والی آپ نے آپشن ایڈ کرنی ہے بیسک بیسک بھی ٹھیک ہے لیکن ہمیں اردو بھی آتی ہے تو ہم اردو کر دیتے ہیں یہاں پہ اردو ایڈ کر لیا یہ ہے ہماری نیٹیو ایڈ کر لیا اب انگلیش کو ایڈ کرتے ہیں انگلیش کا ہم کرتے ہیں جی انگلیش ٹیڈیٹ کر کے انگلیش فلوینٹلی کر لیا اپ ڈیٹ کر دیں کنٹینیو پہ کلک کریں یہاں پہ اکاؤنٹ سکیورٹی ہے اکاؤنٹ سکیورٹی کے لیے آپ نے جی میل کا اکاؤنٹ آل ریڈی دیا ہوئے فون نمبر بھی دینا چاہے تو آپ دے سکتے ہیں لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے ویڈیو لمبی ہو جائے گی آپ کو یہاں پہ فون نمبر دینا ہوگا ایڈ نمبر پہ کلک کریں گے آپ کے پاس کوڈ آئے گا وہ کوڈ ایڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو پھر یہاں پہ کنٹینیو پہ کلک کر دینا اب یور اکوپیشن آپ کا پیشہ کیا ہے آپ کون سا کام کر سکتے ہیں گرافک ڈیزائننگ کر سکتے ہیں موسیق لیکن ہم ڈیٹا اینٹری کے لئے کر رہے ہیں تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی ڈیٹا اینٹری میں آ جاتی ہے اس کے علاوہ ہم کر دیتے ہیں گرافک ڈیزائننگ یہ بھی ڈیٹا اینٹری میں آ جاتی ہے یہ ایڈ کر دیا اب وہ پوچھ رہی ہے دیکھیں میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہوگا کوپیشن ایڈ ٹو اور تھری یہ دو میں نے ڈال دیا کمانا چاہتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور گرافک ڈیزائننگ یہ آپ پوچھا ہے کہ آپ کتنا ٹائم دے سکتے ہیں پارٹ ٹائم کرنا چاہتے ہیں فول ٹائم کرنا چاہتے ہیں تو میں ریکومنڈ کروں گا فول ٹائم کے لئے یا فول ٹائم پہ کلک کر دیں منتلی انکم کہ آپ کتنا کمانا چاہتے ہیں پانسو ڈالر پر منت پانسو یا ہزار ڈالر پر منت یا ہزار ڈالر سے زیادہ آپ کمانا چاہتے ہیں تو یہ یہاں پہ کلک کریں آپ تھرڈ والی اپشن پہ کہ میں ہزار ڈولر سے زیادہ پر مند کمانا چاہتا ہوں یہ سکیلز سکیلز آپ نے لکھنی ہے سکیلز ڈیٹا انٹری کے حساب سے آپ ڈال لیں ڈیٹا انٹری ایکسپرٹ لیول یہ آپ یہ آپ سے پوچھے کہ آپ ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں اکاؤنٹ یا آپ پہلے کام کر چکے ہیں انٹرمیڈیٹ کر دیں یا آپ ایکسپرٹ ہیں آپ کو سب کچھ آتا ہے ڈیٹا انٹری کے بارے میں تو ایکسپرٹ پہ کلک کریں اکاؤنٹ اگر آپ بنا بھی رہے ہیں تو ایکسپرٹ لیول پہ ہی رکھیں سٹارٹنگ میں ہی یہ ایڈ کر دیں یہ دیکھیں سجیشنز میں دے دی ہیں کہ ڈیٹا انٹری میں یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں اس کے علاوہ گرافک ڈیزائننگ کر دیتے ہیں گرافک ڈیزائننگ یہ بھی یہ آپ ایکسپرٹ لیول پہ ہی رکھیں کہ ٹھیک ہے مجھے آتی ہے گرافک ڈیزائننگ میں زیادہ زیادہ لوگو ڈیزائن کرواتے ہیں یا ویب سائٹ وغیرہ کی یا کوئی بروشر وغیرہ وہ ڈیزائن کرواتے ہیں سو بہت ایزی ہے کوئی ٹینشن نہیں لینی سٹیپ بے سٹیپ بے آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا میں ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن یہاں پہ آپ کی جو ایڈیوکیشن ہے وہی پوٹ کریے لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ کمپیوٹر سے ریلیٹیڈ ہی ایڈیوکیشن پوٹ کرنی چاہیے میں پاکستان سے ہوں تو یہ میں نے کنٹری پاکستان سیلیکٹ کیا یہاں پہ انسٹیٹیوٹ جاب یونیورسٹی کر دیتے ہیں دیکھو سوچ سمجھ کر کام کرو گے دیکھ کے ہر چیز پر لکھ کے کرو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا آپ کی ارننگ جلد جلد سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے ٹائٹل آپ بی ایس ای کر لیں اور بیچولر آف کنپیوٹر سائنس یہ ایک ٹپ بتا رہا ہوں تاکہ اگر کلائنٹ آپ کی پروفائل میں آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہاں بھری اس کے پاس سٹیڈی یہ ہے یہ انسٹیٹیوٹ ہے یہ والی سکلز ہیں تو وہ آٹومیٹکلی امپریس ہو جائے گا کہ بندہ کام کیا ہے یہاں پہ اب ہم نے یہ سیلیکٹ کرنا ہے دوسرم فورٹین کر دے ہیں ایڈ کر دیا سرٹیفیکیشن سرٹیفیکیشن آپ کر دے ہیں ایکسل میکروسو آف ایکسل 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 سرٹیفائید ایکسل ہے یہ ہے آپ یہ بھی اسی سال میں ایڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے وہ کیا ہویا ہے گرافیک ڈیزائننگ کا تو یہاں پہ اڈوپ بھی ایڈ کریں اڈوپ فورو شاہ سلیکٹ کر لیں یہ چیزیں کرنے کے بعد پرسنل ویب سائٹ آپ کی پاس اگر کوئی ویب سائٹ ہے یا آپ کا یوٹیوب پہ کوئی چینل ہے تو وہ اگر یہاں پہ دے دیں گے تو اچھی بات ہے کلائنٹ اور امپریس ہوگا کہ اس کا یار اس کی ویب سائٹ بھی ہے یہ اچھا کام کر رہا ہے یہ وہ ٹھیک ہے اگر ہے ویب سائٹ تو یہاں پہ پوٹ کر دیں اگر نہیں ہے تو کوئی نوٹ ابھی کیشو کنٹینیو پہ کلک کیا اب یہ چیز یہ چیز موسٹ امپورٹنٹ ہے ڈیٹا اینٹری کے لیے اٹریکٹیو اکاؤنٹ بنانے کے لیے کہ ہاں یار اس کی پروفائل اتنی سٹرونگ ہے اس نے اتنی اچھی پروفائل تیار کی ہوئی ہے اسے ہی کام دیا جائے تو یہ فیس بک کے ساتھ ہمیں لنک کرنا پڑے گا کہ آپ سوشل میڈیا پہ ہو کہ نہیں ہو یہ پروفیشنل پریفرنس ان چیزوں کو آپ رہنے ہی دیں ابھی تو یہ آپ گوگل پلس کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو جائیں فیس بک یہ دو چیزیں موسٹ کریں تاکہ آپ کی پروفائل ہنڈر پرسنٹ پوری پوری لگے کوئی بھی کلائنٹ آپ کی پروفائل چیک کرنے ہے آپ کی گیپ دیکھنے کے بعد وہ آپ کی پروفائل لازمی چیک کرتا ہے ٹھیک ہے تو گوگل پلس پہ یہ گوگل پلس کا اکاؤنٹ میں نے بنایا ہو گیا تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بچے تو ہم نے یہاں پہ کنیکٹ پہ کلیک کر دینا تو یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا آٹومیٹکلی اور اسی طرح ہی فیس بک کا ہے فیس بک کے بھی کے لیے بھی یہاں پہ سلمان بھی یہ ہے یہاں پہ کلیک کریں گے یہ دیکھیں تو اکس ایسو یہ گوگل اکاؤنٹ آلاو پہ کلیک کر دیں یہ ایڈ ہو گیا یہ دیکھیں ویریفائیڈ ہے اور اسی طرح ہی فیس بک کا ہے فیس بک کا اکاؤنٹ بھی میں نے یہاں پہ بنایا ہو گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا کہ فائیور پر ارننگ کیسے ہوتی ہے یہاں پہ ہم آگے یہ دیکھیں تو یہ بھی ہم نے ایڈ کر لینا یہ دو چیزیں لازمی کرنی ہے یہاں پہ میں نے لکھا بھی ہوا ہے ایڈ لنکس فیس بک اور گوگل پلس یہ ڈسکریپشن ہے یہ چیزیں میں آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گا انہی چیزوں کو فالو کریں ایک اٹریکٹیو اکاؤنٹ بنائے تاکہ آپ جلدہ جل ارننگ سٹارٹ کر سکیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو گگ بنانا سکھاؤں گا کہ آپ نے جوب کے لیے کیسے اپلائے کرنا ہے ایک قسم کی جوب ہی ہم نے اپلائے کرنی ہے گگ کیسے بنانی ہے تاکہ کلائنٹ ہمیں کام دے اور ہم جلدہ جل ارننگ سٹارٹ کریں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو جلدی سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ میں پوچھیں کوئی بھی قسم کا سوال ہے اباؤٹ فائیور میں آپ کے ساتھ پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میں بھی اسی پر کام کر رہا ہوں اور اپورک پر بھی کام کر رہا ہوں اپورک کا ایک پروجیکٹ ہے جو میں اوریڈی کر رہا ہوں تو میرے دوستوں کے لیے ہے سپیشلی یہ ویڈیو یہ اکاونٹ بھی میں نے اپنے دوست کو ہی دے دینا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے دوستوں کو آپ کے فیملی میمبرز کو سب کو فائدہ ہو گھر بیٹھ کر کام کرنے کا فائدہ ہو آپ بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں پچاس ہزار سے ستر ہزار پلس آپ کما سکتے ہیں گھر بیٹھے تھینکس فور واشنگ دیس ویڈیو اللہ حافظ